اس وقت آ رہی ہے بڑی خبر کہ دیش کے تین راجیوں سے نقد سنکٹ کی خبر آ رہی ہے نقد سنکٹ مانے آپ کی جیب میں جو روپیہ ہے اس پر آ گیا ہے سنکٹ اس میں بیہار سب سے زیادہ پرباوت ہے گجرات کے چار سے زیادہ زلوں سے نقدی سنکٹ کی خبر آ رہی ہے اور مدی پردیش کے کچھ زلوں سے نقدی کی کمی کی شکایت سامنے آ رہی ہے کیا کہا ہے مدی پردیش کے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے آپ کو بتا دے ابھی جانکاری ملیے کہ مدی پردیش کے شاہ جاپور میں پردیش کے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے بڑا بیان دیا ہے مکہ منتری نے کسانوں کی ایک سواہ میں کہا ہے کہ دو ہزار کے نوٹ کو سازش کے تحت چلن سے غائب کیا جا رہا ہے جی ہاں یہ بڑی خبر ہے اور بہت سمویدن شیل خبر ہے اس نقدی مدرہ سنکٹ پر ہمارے پاس رپورٹر بھی جڑیں گے ہم ان سے بھی جانیں گے کیا ہے نقدی سنکٹ کی حقیقت رپورٹر سے ہم بات کریں گے اپنے رپورٹرز کے پاس اس خبر پرتازہ اپ ڈیٹ کے لیے ہم چلیں اس سے پہلے مکہ منتری کا بیان سن لیتے ہیں پندرہ لاکھ کروڑ روپے کے نوٹ بجار میں تھے اور آج سال سولہ لاکھ کروڑ کے نوٹ چھاپ کے بجار میں بھیجے گا رہے ہیں لیکن دو دو ہزار کے نوٹ کہاں جا رہے ہیں کون دبا کے رکھ رہے ہیں کون جیس کی گمی پیدا کر رہے ہیں میرے دہنوں اور بھائیوں یہ بھی سلن رہے ہیں تاکہ ذکتہ پیدا ہو اور ذکتہ پیدا ہونے کے بعد پھر کوئی میں کوئی گلبر کر دو سرکار بھی سکتی سے کاروائی کرے گی ہمارے ساتھ جو تین ریپورٹر اس خبر پر جڑ رہے ہیں بھوپال سے برجیش راشپوت ہمارے ساتھ ہیں پٹنا سے اتکرش سنگھ ہمارے ساتھ رہیں گے سورت سے دھنراج واگلے ہمارے ساتھ رہیں گے سب سے پہلے برجیش راشپوت کے پاس چلتے ہیں جانسیم شیورا سنگھ چوہان نے بڑا بیان دیا کہ دو ہزار کے نوٹوں کو چلن سے باہر کرنے کی سازش کی جا رہی ہے برجیش راشپوت مکہ منتری اگر کسی پردیش کا یہ کہہ رہا ہے کہ دو ہزار کے نوٹ نہیں مل رہا ہے اس کے پیچھے سازش ہے انہیں چلن سے باہر کرنے کی سازش کی جا رہی ہے تو اپنے آپ میں یہ بہت بڑی خبر ہے لیکن اس کا آدھار کیا ہے نشریتی نوراگ مدیپریش سرکار اس میں گھرے پریشانی میں ہے کیونکہ مدیپریش سرکار نے کسانوں کے کھاتے میں جو فصل خریدی تھی بھاونتر یوزنا کے تحت اس کا پیسہ کسانوں کے کھاتوں میں جمع کر دیا ہے مگر وہ کسان بینک سے پیسے لے نہیں پا رہے کئی جلوں میں ایٹی ایم سے پیسے مل نہیں رہے ہیں ایٹی ایم کھالی پڑے ہوئے ہیں اور جب وہ بینک سے اندر پیسے لینے جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کو نگدی مل نہیں رہی ہے کھل میں علاقے مدیپریشوں پر اسے ایک ہفتے کے اندر نگدی کا سنکٹ گہرا گیا ہے جب کسان اپنے اصنطوش کی بات جب آج مکہ بنتی کے سامنے کہی تب مکہ بنتی نے شاجہ پور کی سوا میں یہ بیان دیا اور مانا کہ مدیپریش کے کئی جلوں میں نگدی کا سنکٹ ہے بگر انہوں نے اس نگدی کے سنکٹ کے لیے کونگیس کو جمعیدار ٹھہرائے اور اشارے اشارے میں کہا کہ کچھ نیتا یہ دو ہزار کے بڑے نوٹ جمع کر رہے ہیں یعنی کہ نوٹوں کی کالا بجاری ہو رہی ہے اور کرتم روپ سے نگدی کا سنکٹ پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ کسانوں کا اصنطوش اوبرے اور کسانوں کا اصنطوش کو کونگیس اپنے جو چناؤی مدیپریش کے آخر میں ویدان سوا چناؤں ہیں تو اس سوراج سرکار کو کہ خلاب کسانوں کا اصنطوش بھڑھ کے اور سوراج کسانوں کے ووٹ نہ لے پائیں تو سوراج سرکار نے آج اپنا اسٹینڈ ساپ کیا ہے کہ اشارہ کیا ہے عاروب لگایا ہے سیدھے سیدھے کونگیس کے نیتاوں پر مدیپریش کے پسے کچھ زلوں میں پسے کچھ زلوں کے اندر ہی نگدی کا سنکٹ گہرہ گیا ہے اور جس کے چلتے کسانوں میں ایک بڑی بیچینی ہے اور وہ تمام کسان مکہ منتی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پیسہ ڈال تو دیا ہے مگر ہم کو بینکوں سے پیسہ نہیں مل رہا بینکوں سے پیسہ نہیں مل رہا کسانوں کو پٹنا چلیں گے اتکار سنگھ ہمارے ساتھ ہیں بیہار میں سب سے زیادہ نگدی کے سنکٹ کی خبر اس وقت آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے سورج چلتے ہیں دھنراج واگلے ہمارے ساتھ ہیں دھنراج سورج میں کیا حال ہے وہاں سے کیا خبر ہے بلکل سورج ساہیت گجرات میں نگت کی قلت ہے ابی پی نیوز کی ٹیم اس وقت موجود ہے سورج کے اٹھوہ لائنس علاقے میں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہو بینک او بروڑا کا یہ ایٹیم ہے ریالیٹی چیک کرنے ابی پی نیوز کی ٹیم آپ پہنچی ہے تصویریں دیکھ سکتے ہیں کئی ایٹیم گھوم کر کے کئی لوگ یہاں پر آ چکے ہیں لیکن دس دس بارہ بارہ ایٹیم گھومنے کے بعد بھی انہیں پیسے نہیں مل رہے ہیں تصویر دیکھ سکتے ہو یہ بینک او بروڑا کا ایٹیم ہے لیکن یہاں پر بارڈ لگایا گیا ہے ایٹیم بند ہے صرف یہ ڈیپوزٹ کرنے کا ایٹیم ہے وہ چالو ہے ایسے میں لوگوں سے بات چیت کریں گے کہ ان کو کتنی پیسوں کی قلت ہے کتنے ایٹیم وہ گھوم چکے ہیں لمبی کتارے میں لوگ کھڑے ہیں آپ بتائیے آپ کتنے ایٹیم گھوم چکے ہو اور کس طرح سے پیسے ملے آپ کو آج صبح سے گیہ گہ بجے سے میں گھوم گا ہوں آج دس ایٹیم جا کے آیا تب ہی جا کے اب بھی میرے کو پیسہ ملائے کم سے کم دس ایٹیم گھوم کے آیا ہوں میں آج کیوں ایسا ہو رہا ہے کچھ پتا چلا ہے آپ کو سائد مارچ اینڈنگ کی بجے سے ایسا پربلم ہو سکتا سیٹرڈے سنڈے گیا ابھی آپ بتائیے آپ کتنے ایٹیم گھومے ہو میں بھی ساتھ آٹھ گھوم گیا ہے صبح سے لیکن ابھی پیسہ کوئی ڈیپوزٹ کیا ہے تب نکلا ابھی وابس بند ہو گیا نکلنا اس میں بھی ڈیپوزٹ مسین میں کوئی ڈالا ہے وہ اتنا نکل گیا ابھی بند ہو گیا وابس انہیں کئی لوگ سے باتشت کریں گے آپ بتائیے کتنے ایٹیم گھوم چکے ہو پیسے مل رہے ہیں نہیں میں صبح سے میں تین ایٹیم گھوم کر آیا ہو میرے کو ایک بھی روپیا نہیں ملائی اب کہا جاؤ گے آپ ابھی دوسرے ایٹیم میں جانے والا ہو کسی دینک ادھیکاری سے باتشت کرنے کی کوشش کیا آپ نے بات کیا تو وہ بول رہے ہیں کہ اندر سے ایکیش رہے تو نہیں ہوگا تو ملے گا آپ کو باقی نہیں ملے گا آپ کو کتنے پیسے ملے ایٹیم سے پیسے نکل رہے ہیں کیا نہیں نکل رہے ہیں صبح سے دو تین ایٹیم میں گھوم چکا ہوں مگر ابھی تک ایک بھی ایٹیم ہے ابھی لائن میں کڑا ابھی اس میں سے نکلے گا نہیں نکلے گا کہ دیکھتے بلکل دیکھ سکتے ہو صورت کے کئی علاقوں میں اسی پرکار کا صورت کے کئی علاقوں میں دھنراج واگلے بتا رہے ہیں کہ اس وقت نقدی کا سنکٹ ہے ایٹیم کے باہر لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے کئی لوگوں سے انہوں نے بات کی جو آٹھ دس ایٹیم پہ ہوتے ہوئے کسی ایٹیم پہنچے تب انہیں پیمنٹ ہوا تب انہیں پیسے ملے وڑودرا کی تصویر سابر کانٹا کی تصویر پاتن اور عراولی کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم بیہار کا بھی رکھ کریں گے کیونکہ بیہار میں سب سے زیادہ نقدی سنکٹ کی خبر آ رہی ہے اتکر شنگ پتنا سے ہمارے ساتھ جڑیں گے لیکن اس سے پہلے بیہار میں نقدی سنکٹ پر یہ رپورٹ دیکھ لیجئے پتنا کا سب سے پاؤس شلا کا راج بھوائی چیف میریسٹر کے گھر سے چند قدموں کی دوری پر لیکن اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا ایٹیم کھالی ہے پتنا کا سچیوالے جہاں سے سرکار چلتی ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ایٹیم پر نو کیشٹ کا بورڈ لگا ہے بیہار میں ایس ڈی آئی کا ہیڈ آفیس آٹھ آٹھ ایٹیم لگے ہیں لیکن کوئی پیسے نہیں دے رہا ہے وہی ایس ڈی آئی جس نے کھاتوں میں پیسے کم ہونے کے نام پر گراہکوں سے ایک ہزار سات سو اکھتر کروڑ روپے وصولے تھے پینالٹی کے نام پر جو بینک کے تیماہی منافع سے زیادہ تھا آج اسی ایس ڈی آئی سے اپنے کھاتے کے پیسے نکالنے کے لیے لوگ دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں تو کیا ایس ڈی آئی بھی گراہکوں کو ایٹیم سے پیسہ نہ دے پانے کے ایوز میں ہرجانہ دے گا ایس ڈی آئی بھی دس ڈی آئی میں گھوم چکے ہیں پٹیل نگار ایس ڈی کالنی بیلی روڈ انڈراس مراج بھون نکل نہیں ملا یہاں پر تو آپ کو امید تھی کہ یہ پاوش پاوش علاقہ یہاں ملے گا یہاں بھی نہیں ملا پیسہ نہیں نکلا ہم اپنا ایلاج کیلئے سر ڈاکٹر کے دکھانا تھا دو دن سے کر رہے ہیں پریاد سے اس سے پہلے کیش آپ کو مل جا رہا تھا ایٹیم پہ ہاں پہلے مل جاتا تھا ابھی نہیں مل رہا ہے صرف ایٹیم ہی نہیں گراہک دعویٰ کر رہے ہیں کہ بینک کی برانچ سے بھی نگت پیسے ملنے میں دکت ہو رہی ہے ہم تو ماتر پاس ہجار روپیہ نکالنے کے لیے آئے ہیں اور ہم سہر کے قریب دس ایٹیم میں گئے ہیں اس بی آئی کے ایٹیم میں گئے ہیں دس جگہ گئے ہیں کہیں پیسہ نہیں ملا ہے اس کے بعد ہم گرین چینل کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں چیک سے بھی پیسہ کے لیے آئے ہوئے ہیں لیکن کہیں بھی بینک تیار نہیں ہے پیسہ دینے کے لیے لوگوں کا بشواس ہم لوگ سرکاری کرمی ہیں لیکن ہم لوگ کا بشواس اب اس بی آئی سے بھی اٹھ رہا ہے کہ باہر بیٹھے ہیں باہر بیٹھے ہیں کب سے آئے ہیں یہاں پہ آت رہا ہے دو سر بجے سے آئے ابھی پی نیو سمباداتا اتکرش سنگھ پتنا کے سٹیٹ بینک آف انڈیا کے پریشان گرہکوں کا درد لے کر راج بھون شاکھا کے بھی تر پہنچے تو مینیجر دو ہزار کے نوٹ کی گڑی گنتے دکھے ہمیں یہاں کیش دکھ رہا ہے تو لگا شاید سمدھان بھی ہوگا ویسے پیسو کی کمی کا سوال سنتے ہی مینیجر صاحب نے جواب دیکھ اوپر والوں پر ڈال دیں بھائی یہ سنٹلائز ہے اس میں ہم لوگ کیا کیسے چھوٹا سا برانچ ہے یہاں پہ پوچھے اسپورس پرسن سے پوچھے ہمارے اسپورس پرسن ہے بینک کے اس میں ہم لوگ کیا کیا سکتے ایس بی آئی سے جواب مانگنے کے لیے جب ہم ہیڈ آفیس کی طرف بڑھے تو ایک اور بی آئی پی برانچ دیکھی سچیوالہ شاکھا لیکن یہاں تو باہری بورڈ ٹنگا تھا نو کیش اس وقت ہم پٹنا سچیوالے میں موجود ہیں اور میرے ٹھیک پیچھے اس بی آئی کی سچیوالہ شاکھا کا ای ٹی ایم ہے جہاں پر پچھلے تین دنوں سے کیش اویلیبل نہیں ہے اگر آپ اس کی گیٹ پر دیکھیں گے تو یہاں پر ایک تختی کے اوپر یہ لکھ کر ٹانگ دیا گیا ہے کہ یہاں پر کیش اویلیبل نہیں ہے اور اس ای ٹی ایم مشین کے ٹھیک بگل میں یہاں پر پاس بک پرنٹ کی مشین لگی ہوئی ہے جہاں پر یہ آپ لمبی کتارے دیکھ سکتے ہیں آخر کار ایس بی آئی ہیڈ آفیس پہنچے سمباد داتا کتار میں آٹھ آٹھ ایٹی ایم ایک ساتھ لگا یہاں تو پیسے کی کمی نہیں ہوگی لیکن پیسے بھی نہیں تھے اور لوگوں کو صحیح جانکاری دینے کے لیے کوئی بورڈ بھی نہیں تنگا تھا کیا پٹنا کے ہیڈ آفیس میں کیش اویلیبل ہے یا نہیں یہ ایٹی ایم مشینیں یہاں پر آپ کو دیکھ سکتی ہیں آٹھ ایٹی ایم مشینیں یہاں پر ہیں بیہار کی رازدھانی کیشلیس ہو گئی آخر وجہ کیا ہے جواب ملا ایس بی آئی کے بیہار جون کے ایجیر پی آر مِتھلیش کمار سے کیش ڈیپوزیٹ کا فلو کم ہوا ہے تو اس سے جنریٹ نہیں ہو پا رہا پھر ریجر بینک سے ہم لوگ ریکویزن کرتے ہیں تو جو بھی ہے تھوڑا سا ریکوارمنٹ جو ہمارا ہے فلی فلفل نہیں ہو پا رہا ہے جسے کرانہ ہم پوری طرح سے ایٹی ایم کو نہیں چلا پا رہا ہے کچھ دنوں سے تو ایسا ہو رہا ہے جو ریکوارمنٹ کب پورا نہیں ہو پا رہا ہے کیا بیہار میں ایسا کوئی جلا ہے جہاں پر یہ استیتی نہیں ہے سارا چیز ہم لوگ نہیں ڈسکلوز کر سکتے ہیں سبی آئی کے مطابق گراہت بینک میں نگت کم جمع کر رہے ہیں اور آر بی آئی بینکوں کی مانگ کے مطابق نگت جاری نہیں کر رہی ہے لیکن اس کے علاوہ سبی آئی کے پاس بھی کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے ویسے آپ کو بتا دیں کس سوطروں سے ہمیں ملی جانکاری کے مطابق سٹیٹ بینک آف انڈیا کے بیہار میں 1100 ایٹیم ہے 1100 ایٹیم میں روزانہ 2500 کرون روپے کی ضرورت ہے لیکن ابھی 125 کرون روپے یعنی آدھا پیسہ ہی جا پا رہا ہے بینک دعوی کر رہا ہے قیادے پیسے سپلائی ہو رہے لیکن یہاں تو کرنسی کا سنکر دکھ رہا ہے سمواد داتا اتکرش باقی بینکوں کی حالت جاننے کے لئے نکلے تو بھی یہی حال دکھا پٹنا میں یونین بینک اینڈیا کے ریجنل آف کے باہر موجود ہیں اور اندر ایٹیم میں چل کر ہم آپ دکھائیں گے کہ کس طریقے سے لوگ صبح سے ہی یہاں پر کیش نکالنے کی جدو جہد بھی لگے ہوئے ہیں کیش نکال رہے ہیں آپ لوگ نکل رہے ہیں یہاں پر ایٹیم میں پیسے نہیں ایٹیم میں پیسے نہیں تھے لیکن ادھکاری سمجھا رہے تھے کہ کش تو ہے لیکن ٹیکن ٹھولٹ ہے دیکھیں کس طریقے سے کرمشاری آئے ہوئے ہیں سر یہاں پر پیسہ نہیں نکل رہا ہے لوگ پریشان ہیں کیا وجہ ہے ایٹیم میں ہمارے پیسہ فنسا ہوئے پیسہ دوسرے ایٹیم میں بھی یہی ہاتھ تھا صرف سرکاری بینک کو کی ہی کیا کہیں پرائیویٹ بینک کے ایٹیم بھی کیش کے بینہ ہی نظر آئے راکیش یہ بتائیے کہ ابھی آپ ایٹیم گئے تھے پیسہ نکال نہیں پیسہ نہیں کیا کیش آوٹ بتا دی بار بار اور اس سے پہلے آپ کن کن جگہوں پر جا چکے رازدھانی پٹنا کے ایٹیم میں سوخا پڑا ہے تو راجنی بھی شروع ہو گئی ہے ٹھیک دیڑ دو سال ہونے کو آ رہا ہے نوڑ بندی کو اور اب تک جو ہے یہ معاملہ ابھی تک سلجھا نہیں ہمیں ہمارے لوگوں نے سوچنا دی کہ کوئی بھی پٹنا کے کتنے بھی وی آئی پی لاکہوں میں چلے جائیں ایٹیم بتا بتا دیتے ہیں دیش میں موجود نقد کی آنکھڑے دیکھئے چھے اپریل دوہزار اٹھارہ اٹھارہ دشم لف چار دو لاکھ کروڑ روپے یہ دیش میں موجود نقد کے آنکھڑے حال ہے لوگوں کو نقد نہیں مل رہا ایٹیم مشین خراب کہہ دی جارے لیکن ان کے اندر کیش نہیں ہے کب تک یہ حالات صدریں گے اس بارے میں کیا خبر ملی ہے انراغ اب تک ایسی کوئی خبر نہیں مل پاری ہے کیونکہ اس بی آئی کے ہم نے آلہ عدھکاریوں سے بات کرنے کی کوشش کی اور کوئی بھی کیمرے پر آنے کیلئے تیار نہیں ہوا حالانکہ آخر کار جا کے جو ان کے پی آر آفیسر تھے انہوں نے ہم سے بات کی اور انہوں نے ڈیٹ نہیں بتایا کتنے دنوں میں دس دنوں میں پندرہ دنوں میں یا ایک مہینے میں یہ ستیتی سدھرے گی حالانکہ جب انہوں نے کیمرے آف کیا تو انہوں نے کئی چوک آنے جانکاریا ہم سے شیئر کی جیسے کی انہوں یہ کہنا تھا کہ جتنی بیہار میں سبی آئی کے سبھی بینکوں کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اتنا پیسہ نہیں آ پا رہا اس کی انہوں نے دو وجہ بتائی ایک یا تو ربی آئی نے اتنے نوٹ چھاپ ہی نہیں پائے ہیں ابھی تک دوسری وجہ جو انہوں نے گنائی وہ شاید موڈی سرکار کے لیے چنتہ کا وشہ ہو سکتی ہے انہ کا شاید جو نوٹ ایک بار بینک سے باہر گئے وہ دوبارہ بینک میں آ ہی نہیں کہیں کہیں یہ اشارہ کالے دھن کی طرف تھا جس کے لیے نوٹ بندی جیسا بڑا فیصلہ موڈی سرکار نے دیر سال پہلے لیا تھا دیر سال بعد بھی کیا استطی صدری ہے کالے اسی طرح کی کوئی جواب دیتا نہیں ہوئی ہے کہ ایٹی ایم میں اگر پیسہ نہیں کرنسی سنکٹ ہے تو پیسہ کب تک آ پائے گا تو دیش میں دیرے دیرے پھیل رہا ہے کرنسی سنکٹ تین راجیوں کی خبر ہم نے آپ کو بتائی ہم نے بتایا مدد پردیش میں کس طرح سے ایٹی ایم میں پیسہ نہیں ہے کسانوں کے خاتے میں تو پیسہ ڈالا جا چکا لیکن انہیں بینکوں سے پیسہ نہیں مل رہا کیونکہ نقدی نہیں شیورا سنگھ چوہان کہہ رہے کہ ایک سازش کے دو ہزار کے نوٹوں کو چلن سے نجات پالی جائے گی چل رہا ہے کسانوں کو شادی کے لیے پیسے چاہیے ہیں مگر وہ جب جاتے ہیں بینکوں میں تو یہی جواب ملتا ہے کہ پیسے ابھی نہیں مل پائیں گے اسی کی شکایت کسانوں نے شاجہ پر مکہ شادی بیاتو برجیش دور کی بات ہے اگر ایٹی ایم سے پیسہ نہیں نکلا تو عام آدمی گھر میں دودھ بھی نہیں لے کر آ سکتا تو دیش کے چار راجیوں میں نقد کا سنکٹ اور اس بڑی خبر پر ہم لگاتار بنے ہوئے تازہ خبر اس وقت اتر پردیش سے آ رہی آپ کو بتا دیں اتر پردیش میں سی ایم آفیس کو کئی زلوں میں کیش کی کمی ہمارے ساتھ اس وقت پنکج جڑ رہے ہیں ہمارے سنوات داتا پنکج کہاں کہاں سے خبر آ رہی ہے اور کیا خبر آ رہی ہے انراج دیکھی پروانچل سے لے کر پشمی اتر پردیش شاملی سے لے کر بلیا گورکپور گونڈا ان سبھی جگہوں سے ایٹیم میں کیس نہ ملنے کی بات کہی جا رہی ہے اور اس طرح شکایت چیف نیسٹر آفیس کو بھی ملی تھی شام میں وکی سنگ کے ساتھ بیٹھک لے رہے تھے تو یہ جانکاری ملی ہے کہ کل وہ بیٹھک لیں گے اسی بات کو لے کر جس طریقے سے یہ کیش کا سنکٹ ہوا ہے اور ہو سکتا اس ماملے میں کل وہ ویت منتری کو اس ماملے میں چٹھی بھی لکھیں اس ساری پرکریہ سے پنکر جائے یہ سنکٹ جو ہے مدرہ کا یہ کچھ دن رہ سکتا ہے جو بڑی بات ہوگی اپنے آپ نے دیکھ لگ تو رہا ہے آج اس طرح کی خبریں کئی جگہوں سے ملی ہے لوگ دھیرے دھیرے جانکاری مل رہی ہے کچھ لوگ پتا ہی نہیں تھا کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے آج بھی لوگوں نے یہ سوچا ہوگا لیکن جس طرح سے جیلوں سے جو ہمارے سہیوگی سمواد داتاوں نے جانکاری دی ہے اس میں ایسا اچانک نہیں ہو سکتا کہ اچانک کیس کا سنکٹ ہو گیا ہے تو ایک بڑی بات ہے پنکر جا مہدی پردیش کے جو سی ایم ہیں انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت کیا جارہ ہے دو ہزار کے نوٹوں کو چلن سے باہر کرنے کے لیے ان کی کالا بازاری کی جارہی کیا یو پی کے سی ایم آفیس سے کوئی خبر آئی اس بارے میں نہیں اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ کئی جلوں سے جانکاری آئی ہے وہ خود alert موڈ میں ہیں اس بات کو پورا سنگیان لے رہے ہیں اور سب سے جانکاری لے رہے ہیں کل اس معاملے میں ویت ویبھاگ اور دوسرے سی ایم آفیس کے عدکاریوں کے ساتھ سی ایم سلا مشورہ کریں اس کے بعد سرکار سے بات چیت ہوگی کہ یہ سنکٹ کیسے ہے اور اس کے لے کیا کیا جانا چاہیے یہ سنکٹ کیوں ہیں اور اس کے لے کیا کیا جانا چاہیے پنکج آپ کے پاس میں لوٹوں گا اس بیچ بتا دیں آر بی آئی سے ریزر بینک آف انڈیا سے بھی ہم سنیوار کو اتوار کو نہیں ہے آج سموار ہے آئے نہیں ہے پنکج کئی جگہ سے یہ خبر دی گئی جو ایٹی ایم کے گارڈ تھے انہوں نے یہ بتایا کہ بھئیہ مارچ کلوزنگ اس کا قارن ہو سکتا ہے یا سٹڈے سنڈے اس کا قارن ہو سکتا ہے لیکن جس طریقے سے شیوراست سنگ چوہن کا بیان سامنے آیا ہے اور کل یو پی کے مکہ منتری یوگی آدیت ناک بیٹھ لینے والے اس سے لگتا ہے کہ کافی بڑا سنکٹ ہے جی ہاں اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ سنکٹ بڑا ہے مارچ کلوجنگ کی بات ہو تو آج تو اپریل کے دوسرے پکھوارک میں ہم ہیں اور یہ سنکٹ اگر اس طریقے سے ہوتا تو ہر سال یہ کلوجنگ کو لے سنکٹ ہونا چاہیے تھا اب یہ آپ جان رہے ہیں شادی بیعہ کا موسم چل رہا ہے سیجن ہے اور اس طریقے سے ہمیں کئی جلوں سے جان کاری آرہی بلیہ ہر دوئی سیتا پور اس طریقے سے شاملی جو پسی مت پردیس میں آتا ہے گونڈا کی تصویریں آپ نے دیکھی ہے تو یہ جو اچانک سے یہ کیس کا ویجیا بینک او بی سی بینک دینہ بینک ایکسس بینک ایس بی آئی بینک آف انڈیا بینک آف بڑو سب کے ایٹیم بند اور الہاباد بینک کا ایٹیم خراب یہ بیہار کا جہان آباز شہر ہے دس میں سے آٹھ ایٹیم یا تو بند ہیں یا خراب پڑے ہیں اور لوگ اس تپتی دوپہری میں پیسے کے لیے دردر بھٹک رہے ہیں واحد کو ایراباد بینک ایٹیم کا شٹر کھلا دکھا تو امید سے پہنچے لیکن پتہ لگا لنک ہی فیل ہے HDFC اور بندن بینک ایٹیم سے پیسے نکل رہے تھی تو شہر میں بس یہی امید باقی تھی شہر میں پیسوں کے لیے تراہیمام مچائے اور ABP نیوز نے SBI کے چیف مینجر سے پوچھا آخر ایٹیم بخماری کی کھاگار پر کیوں ہیں ان کے پیٹ میں روپائے کیوں نہیں ہیں ایٹیم ہی بینک کی برانچ سے بھی پیسے نہیں مل رہے اور انگاباد میں پنجاب نیشنل برانک کے ناراج گراہ کو نے گوہ گیا سڑک ہی جام کر دی گراہ کار روپ لگا رہے تھے برانچ مینجر ہام آدمی کو نگت پیسے نہیں دے رہے پر امیر بیاباریوں کو پیسے چیئے ڈیلی ہم گو ڈیلی ہم ڈس لاک سے پندر لگ کٹیہار زلے کے مرچائی باری میں الہاباد بینک اس ایٹیم کا شطر گراہ ہے آپ کو یہ باقی ایٹیم کی طرح ہی لگ رہا ہوگا لیکن اس تھانی نیواسی سنجے کمار بتاتے ہیں کہ جب سے ایٹیم لگا ہے ایک دو بار ہی پیسے نکلے ہیں اور نوٹ بندی کے کٹیار میں کش کی قلط بتا رہے اس ایٹیم کے بارے میں جب ہم نے بینک مینجر سے پوچھا تو کہنے لگے کہ بینڈر کی شکایت تھی اسے ہٹا دیا ہے اور اب سب کچھ ٹھیک ہے بینڈر سے related ہے ایٹیم اس لیے بینڈر یہ complaint گیا اوپر تو وہ بینڈر ہٹ گیا ہے اب حال کا نیوز ہے لگ بگ دو مہینے سے بینک کا پروبھاو ہے جو بزنیس من ہے ان کا ایرہاباد بینک کا ایٹیم تو اب بھی نہیں کھلا ویسے باقی بینکوں کے ایٹیم کیا پیسے دے پا رہے ہیں یہ ستھانیا لوگوں سے سنیے کسی گھر میں شادی ہے تو کوئی دوا کیلئے بھٹک رہا ہے لیکن یہاں تو ایٹیم بیمار پڑے ہیں ایٹیم ایٹیم کل سے پورا ایٹیم گھوم گیا کوئی سی ایٹیم میں پیسا نہیں ہے ایتنا مطلب کیسے کا پروبلم ہو رہا ہے پیسے کو لے کے گا ہے تو اس میں بھی آدھا ہی لیے ہیں کیونکہ پیسا ہی نہیں نکلا تو لیتے کیسے ایٹیم میں پیسا نہیں تو کیسے ریسٹری گیا ہم لوگ بہت دور سے آ رہے ہیں آ یہ تقنیقی کارند کیسے نہیں ہے ہر سمیں آتے گھور کے جاتے ہیں موضی سرکار کیا کر رہے ہیں دکھت بہت ہو رہی پروبلم کیسے نہیں ہے گیا شہر میں بھی ایٹیم ہی کیشلس کا شکار ہو گئے ہیں اب لوگ پوچھ رہے ہیں نوٹ بندی کے ڈیڑھ سال بعد بھی ایسی دکت کیوں جھنی پڑ رہی ہے گیا کے ایٹیم کے دروازے تو کھلے ہیں لیکن مشین سے پیسے نہیں نکل رہے ہیں اب لوگ کیشلس یوج نا کو ہی کوس رہے ہیں موڈی جی کہتے ہے کیشلس میں آؤ کیشلس میں آؤ اور ہسپیٹل والا کہتا ہے کیش کیسے لے نہ میرے پاس مسین ہے بہت پریسانی ہو رہی ہے سبجی کھرین جا رہے ہیں پیسہ نہیں ہے سمان لینے جا رہے ہیں بنیا کا دکان میں جا رہے ہیں کیس نہیں ہے سبی آئی کے ہم لوگ پیسہ آتا ہے وہاں پر بھی پیسہ کا دکت ہے وہاں پر جو ہے جو پیسہ بولتے ہیں کہ آر بی آئی سے ہی چونکہ پیسہ نہیں آرہا ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں دیش کے چار راجیوں میں کرنسی سنکٹ کی خبر آپ نے دیکھی نہ کیول خبر دیکھی بلکہ پریشان لوگوں کو بھی کیمرے پر یہ کہتے دیکھا کہ وہ لگاتار چار پانچ دن سے پریشان ہیں ہم نے آپ بتایا کہ ہم لگاتار آر بی آئی سے سمپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آر بی آئی سے سیدھا جواب تو ہمیں نہیں ملائے لیکن آر بی آئی کے سوتروں کے حوالے سے ہمیں یہ خبر ضرور ملی ہے کہ اس سنکٹ سے ایک دو دن میں نجات پالیا جائے گا یعنی جو کرنسی کا سنکٹ ای ٹی ایم اور بینکوں میں ہے اس سے ایک دو دن میں نجات پالیا جائے گا پیسہ ایک دو دن میں لوگوں کو ملنے لگے گا ہر خبر کی لیں گے خبر ماسکر سٹروک میں رات نو بجے